پاکستان پاکستان ہمارا دیس ہے پاکستان اسلام علیکم ماظرین کیاپیچل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسفمیشن قوم ملک سلطنت کے ساتھ میں ہوں شاہ صور حیدر ناظرین پروگرام کے اس حصے میں قوم ملک سلطنت آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام لے کر آیا ہے جو ہم خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کریں گے اس کے ساتھ جو بنیادی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں خاص کر جنوبی ایشیا کے اس خطے میں اور اتنے بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کی جائے اسی حوالے سے بات کریں گے اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے انرجی ایکسپرٹ ہیں عرشہ دباسی صاحب بہت شکریہ عرشہ دباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے گا اس پروگرام میں اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماہر موسمیات ڈاکٹر کمرو زمان چودری صاحب آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدیت کہتے ہیں اس پروگرام میں ناظرین جس طرح سے ہم نے پروگرام میں بات کی کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور جو بات کی جاری ہے گلوبل وارمنگ کی اس حوالے سے اس خطے کا جو موسم ہے تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور نقصان دے بھی ثابت ہو رہا ہے تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ عرشہ صاحب آپ سے کروں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ موسم کی تبدیلی اس خطے میں ہی آخر کیوں شہزور پہلے سے بات آپ کو بات یہ بتاؤں کہ ابھی جو نیرٹیو آیا ہے یا جو کلیم آیا ہے گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ ایجنسز کی طرف سے کہ یہ کلائمنٹ چینج ہے اور گلوبل وارمنگ ہے سچی بات ہے کہ ان دون الفاظ کا جتنا غلط استعمال یہاں پہ ہو رہا کہیں نہیں ہو رہا اصل میں دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھئے تو جو مون سون رین فال ہیں اگر آپ بچمنٹ سے اگر آپ نے کہیں کچھ گرافی کی سیمپل بھی پڑی یہ ہے تو اسی مینوں میں یون جولائی اگر سپٹیمبر میں بارشیں ہوتی ہیں ہونی چاہیے یہ ہیں کبھی بارشیں کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں یہ بات تو صحیح ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پانی کو سنبھال نہیں سکے سلاب بھی کوئی نیا فینامینا نہیں ہے نہ یہ کوئی ریکارڈ بریکنگ سلاب تھے نہ یہ ریکارڈ بریکنگ کوئی رین فال ہیں ایکسپٹ چکلالہ میں باقی آپ دیکھیں لاہور میں سیال کورٹ میں اتنی رین فال نہیں ہوئی ایشو اصل میں یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جس کے عبادی اب تک تقریباً دو سو میلین ہو جگی ہوئی ہے جہاں پہ سب دنیا کہتی ہے کہ پاکستان تیزی سے قیت کی پوزیشن جی طرف جا رہا ہے اگر ہم نے پانی کی سٹور نہ کیا جہاں پہ پر کے پیٹا پانی کی ویلویلیٹی بڑی کم ہے جہاں آپ کے ٹی وی نے اور کئی دفعہ ہم نے پروگرام کی ہیں کہ جی تھر میں کیا حال ہے پاکی ملک پہ سوچیوشن کیا ہے کہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے پانی آئے گا ہمیشہ سے آتا رہا ہے دو سو سال سے ملین ایر سے آتا رہا ہے انہیں دو تین مینے میں اسی کپیسٹی میں آتا رہا ہے اسی مقدار میں آتا رہا ہے بان میں کا فلڈ اس سے زیادہ تھا اگر یہ ریکارڈ کی بات کریں اگر آپ کو جہنین بات کریں کہ آج کل وہ جو فگرز کو آگے پیچھے کرتے ہیں وہ نہیں ہے اصل جس کی طرف دھیان جانا چاہیے کہ وہ یہ کہ کیا ہم ان سلاب کو یہ جو پانی کی نعمت تھی ہم اس کو صحیح سبال سکے ہیں نہیں سبال سکے تو آپ کے سامنے ہمارے سارے جو ادارے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ہم اس پانی کو سبال نہیں سکے اور یہ جو ایک نعمت تھی وہ کتی بڑی زیمت بن گئی ہے اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہا جا رہے ہیں پاکستان کے پاس سٹوریج نہیں ہے پاکستان کے پاس ڈیم نہیں ہے پاکستان کے پاس کتنا بڑا انرجی کرائیسیز ہے یہ انرجی کرائیسیز کیوں ہے کیونکہ چوبیس سار میگا وارڈ ہم پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فرنسائل ہے ہائیڈرو ہوتی تو آج پاکستان میں انرجی کرائیسیز نہ ہوتا یعنی پانی وہ چیز ہے جس کے ساتھ نہ صرف پانی انرجی فوڈ کرائیسی تینوں آپس میں انٹرلنکٹ ہیں آپ دیکھیں کر یہ ڈیم نہ منہ ہوتے بنگلہ تربیلہ چشمہ یہ پاکستان میں کیت کی سیچیوشن ہوتی بات یہ کہ ہمارے پاس بھائی اریجمنٹ نہیں ہے ایک بات ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے اور سچی بات ہے ہم سارے لوگ میں نے اصل کم نلائک لوگ ہیں جب سلاب آتا ہے پھر جاگتے ہیں پھر پوری دنیا کو تماشا دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہیں نلائکی کے پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے بات کی ارشد صاحب نے کہ یہ رین فال معمول کے مطابق تھی پانی کا بہاوبی معمول کے مطابق تھا تو یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج یہ سب فضول باتیں اتنا اثر انداز نہیں ہوئی متفق ہیں آپ اس بات سے یہ کچھ آتا ان سے متفق اس بات پہ ہوں کہ یقینا پانی کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں کہ جس وقت پانی نہیں ہوتا تو ہم لوگ خوشک سالی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی مہنفون کے موسم میں ملک کے کچھ حصے جو ہیں شدید خوشک سالی کی ضرورت میں تھے جب پانی زیادہ ہو تو پھر بھی ہم سے نہیں سنبھالا جاتا تو اس میں یقینا ہمیں اور بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کچھ ہاتھ تک شاید کچھ کام کیا ہوگا لیکن کافی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں تک کیا 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 گیا ہے یہ بتائیے گا وہ بھی میں بتاؤں گا آگے بتاؤں گا یہ بھی بلکہ ایک ڈیلیمہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ بھی نہیں ذکر کرتے یہ لوگ وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا نظر تو نہیں آیا کیونکہ دہات کے دہات ڈوب گئے سارے لوگ درمدر ہو گئے لیکن پہلے میں جو آپ کا پہلا سوالہ اس کا جواب دے دوں کہ کلائمٹ چینج تو یقینا ہے ساری دنیا اب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں تمام دنیا کے جو آپ آئی پی سی سی کی فیفت ایسیسمنٹ رپورٹ کوئی دو ہزار سائنٹسٹ نے دنیا کے ملکے بنائی ہے اور اس میں اس کا بڑا واضح ذکر ہے کہ یہ ہیمن جو کاربن ایمیشنز اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اس کے کلائمٹ چینج برکل ظاہر ہے نہ صرف اور ہمارا خطہ خاص طور پر یہ کافی زیادہ ورنر لیبل ہے اور پاکستان جو ہے کلائمٹ چینج یہ حوالے سے جو انٹرنیشنل ریٹنگ انجنسیز ہیں انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے کہ جو دنیا کے دس سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں ان کے اندر اس کا شبار ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں گے کہ آخر کیوں پاکستان کی جو جیو لوکیشن ہے جیو سٹرٹیجک لوکیشن پورا سالت ایشیا کے جو کنٹریز ہیں یہ بھی اسی کیا بھارت بھی شامل ہے بنگلہ دیش بھی اسی کٹیگری میں شامل ہے تو اس کی وجوہات کے صرف یہ خطہ کیوں دوسری دنیا کے اور خطے بھی اس کی ذات میں آ رہے ہیں لیکن یہ کیوں ہے اس کی ابھی سائنٹیفک پوری طرح وجوہات بیان کرنا شاید ابھی سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہوا لیکن یہ کہ کٹیگریز جو کیا گیا ہے اس کو بہت سے بیسز ہیں تو اس کے اوپر اور یہ جو سلاب تھے جیسا کہ باسی صاحب نے کہا کہ درست ہے کہ نائنٹی ٹو ہر سلاب جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ نویت مختلف تھی جو دو ہزار دس کا سلاب تھا یقینا وہ بھی ہسٹری کا کافی بڑا سلاب تھا لیکن وہ انڈس ریور میں تھا نائنٹی ٹو کا جو سلاب تھا وہ بھی بہت بڑا سلاب تھا جیسا کہ باسی صاحب نے اس کا ذکر کیا لیکن وہ چناب میں اس کا پیک نہیں تھا وہ منگلا میں تھا چلے اس طرح تو سلاب کی صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑی ہوئی نظر آتی ہے سن میں داخل ہو رہا ہے اب یہ سلاب ناظرین اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ سن میں کس طریقے سے سلاب کو ٹیکل کیا جائے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وقت ہوئے شارٹ بریک کا